ناظرین آداب ناظرین جیسے کی شروعات میں ہم نے کہا کہ ڈرگز یعنی کی نشہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت حد تک وہ آپ کو جسمانی اعتبار سے متاثر کرتا ہے لیکن جب ذہن کی بات ہو تو آپ کو اپاہج کر کے رکھ دیتا ہے کیا فیکٹس ان فگرز ہیں کس طرح اس کا علاج ممکن ہے ان سبھی چیزوں پر روشنی ڈالیں گے ہم اپنے آج کے پہلے سیگمنٹ فیکٹ فائل میں تو چھلیے دیکھتے ہیں آج کا فیکٹ فائل اس میں کوئی دورائے نہیں کہ زندگی کے نشب و فراز سے کسی بھی اقلمن انسان کو چھٹکارا نہیں زندگی ہے تو اتار چڑاؤ ضروری ہے کبھی کبھی حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان مایوسی کے شکار ہو جاتا ہے اور غلط صحبت یا لط کا شکار بھی ہو جاتا ہے نشی کی جو سمسے ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ شروعات ہوتی ہے خاصت سے اس کشورہ وستہ سے جس کو ہم کہتے ہیں تیرہ سال سے چودہ سال سے لے کر کے اور انیس سال بیش سال تک کی عمر کا یہ سب سے زیادہ جو ایک عمر دیکھیں گئی ہے وہ ہے کہ جہاں پر آئیڈنٹیٹی کرائسس یعنی کہ اپنی پہچان کے لیے ویکٹی اپنے کو جوج رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں ہوں یہ ایک ایسا سوال اس کے سامنے ایسا اٹھتا رہتا ہے اور جب اس کو اس طرح کا ایک ماحول ملتا ہے جہاں پر جس کو ہم کہیں گے سگرٹ یا تباکو کیونکہ وہ دو چیز میں بڑی پرمک ہوتی ہیں ایک اس کی جگیاسہ بڑی تیور ہوتی ہے چاہے وہ پڑھنے میں ہو اور چاہے کچھ رسک لینے کی جو اس سیچویشن ہے اس طرح کے حالاتوں میں اپنے کو ڈالنے کی جو سوچ ہے وہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے اور جہاں اس کو ایسے دوست ملتے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے جب وہ کرائیسز کے قارن جو اپنے آئیڈنٹیٹی پہچان نہ ملنے کے قارن جو اس کو ایک اندر سے بڑی انگزائیٹی ایک بڑی سٹریس کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے وہ اس سٹریس سے بہاں نکلنے کے لیے ایک مدد لیتا ہے دوستوں کی اور دوست اس میں جو سلحہ دیتے ہیں سلحہ وہی دیتے ہیں اور وہ جانکاری سگرٹ کے روپ میں یا تمباکو کے روپ میں یا شراب کے روپ میں ان کو مل جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیٹوے ڈرگز ایک ایسی ڈرگز جو کی کانونی روپ سے موجود ہیں اویلیبل ہیں اور کیونکہ سماجی کہنا کہیں اس میں ایک ساتھ سپورٹ ملا ہوتا ہے تو ویکٹی اس کو لیتے ہیں اس کو سمجھ سے نہیں ہوتی مگر شروعات وہی سے ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جگیاسس شروع ہی مگر اس کو ہم دھیدرے جو ہے ایک ہیبٹ کے روپ میں بن جاتی ہے اس کو نہ چھوڑے بنتا ہے اب کارنڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کو بڑا رین فورس کرتے ہیں میسیج کو کہ شاید اس سے پسلینٹی کیونکہ وہ اپنی پہچان کو ڈھون رہا ہوتا ہے تو چاہے اس کی پسلینٹی کو ایمپروومنٹ ملے گی اس کو لگتا ہے کہ میرے جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری ہو جائے گی میں زیادہ اچھا پڑ پاؤں گا زیادہ کھیل پاؤں گا یہ سب چیز کو رین فورس کرتے رہتی ہیں اور وہ دھیدرے آگے بڑھتا جاتا ہے اس میں جتنے بھی ریسرچ ہوئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایک فیکٹر یا ایک کارن نشی کی شروعات یا جاری رکھنے میں مدد نہیں دیتا بلکہ بہت سارے اس کو کہتے ہیں causative factors اتنے سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس میں ہم دپریشن سٹریس ایک اداس انتہ ایک الگ ہونے کی الگ دکھنے کی ایک پرورتی یعنی کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ فرق ہوں میں کچھ اور اسے الگ کر کے دکھاؤں تو الگ تو ویکٹی تو وہی رہتا ہے مگر اس میں جو چاہا ہے اس کی الگ دکھانے کی یا ایک جو اور آگے کہ میں پرفارم جو کر رہا ہوں اگر میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں اور بیس گھنٹے کیسے کام کروں تو نیچولی میں کچھ نہ کچھ ایسا سہارہ لیتا ہوں ایسی چیزوں کا سہارہ لیتا ہوں کیونکہ وہ ایک جو منیمم جو پرفارمنس ہے وہ تو دے سکتا ہے مگر اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسے طریقے نہیں ڈھون پاتا چاہے وہ یوگ ہو میڈیٹیشن ہو مگر وہ اگر نشے کی گرفت میں آگیا ہے جس آپ نے کہا جال ہے تو وہ اگر اس میں گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ میں جتنا زیادہ ڈرگس لوں گا اتنا ہی زیادہ اور وہ فائننشل انیپیننٹ بھی ہون لگتا ہے یعنی کہ خود مختیاری اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے شراب اور دیگر نشاور چیزیں کسی بھی انسان کو نیچوڑ کر رکھ دیتی ہے جو یقیناً آگے چل کر خطرناک ثابت ہو جاتا ہے کچھ باتیں خاص کر اور بھی سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان ڈرگ کا شکار ہو جاتا ہے مثلاً فیشن یا نئے نئے تذربات حاصل کرنے کے چکر میں بہت زیادہ خوشی کو ظاہر کرنے یا پھر حد درزہ غم کو چھپانے کی وجہ سے غلط صحبت کے نتیجے میں کئی طرح کے نشے ہوتے ہیں جیسے کئی ڈرگز لیتے ہیں کوئی اوررل کانٹرل اوررل لیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں کوئی الکول لیتے ہیں ہرون لیتے ہیں سب کے نا الگ الگ باڈی کے الگ الگ اورگو آرگن پر افیکٹ پڑتے ہیں اور بیسکلی جو الکولک کا افیکٹ ہے وہ لیور ڈیمیج کر دیتا ہے اور نروس سسٹم کو بھی کر دیتا ہے اور باقی سب ڈرگز کا بھی ultimate جو ہے وہ نروس سسٹم کو ڈپریس کرنے کا فنکشن ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہائر موٹر فنکشنز ہیں وہ سارے ڈسٹرگ ہوتے ہیں اس کا جو بہیویئر سوسائٹی کے پرتی بہیویئر اپنے پرتی بہیویئر ڈسپلینڈ ہونے کا جو وہ سب ڈسٹرگ ہو جاتا ہے اس میں ہرپو تھالمیس کا جو کلاغ ہوتا ہے وہ اس کا سرکیڈین ریدم جو ہے ڈیرڈ اس کے اکورڈنگ لی اپنے آپ کو ڈسپلینڈ نہیں کر پاتا ایک ہم کہیں گے کہ رسک لینے کی جو پرورتی ہے اس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بیوار میں نظر آن لگتی ہے کہ وہ جوکھم چاہے وہ جوکھم جو نہیں کی نشے کا ہو اور اور طرح کے جوکھم بھی تو ایک اس کو اگر اس طرح کی پرورتی والا وقتی ہے تو ہمیں اس کی طرف جیادہ جاگروک ہونا پڑے گا اپنے تو یہ ہمیں پرورتی دور سے ہی نظر آنی شروع آتی ہے کہ وہ اس طرح کے رسک جوکھم بھرے کام شروع کر دیتا ہے دوسرا جو اس میں سائن آتا ہے وہ یہ کہ جو بیوار وہ کر رہا ہے اگر اس میں آپ اپڈیپٹ کوئی ایک اچانک کوئی چینج دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ترنت اس کی طرف بچے کی طرف گوھر کرنا چاہئے یہ نہ سوچ کر کے مگر وہی ٹائم ہے جب ہمیں گوھر کرنا چاہئے ہمیں اگر وہ سکول جاتا ہے بچہ یا کالیج جاتا ہے تو ہمیں اس کے سیدھا ٹیچر سے ملاقات کریں اور اس کے بیوار اور پرفارمنس کو ایک بار دیکھیں کہ کوئی فرق تو نہیں آرہا ہے نشے کے لط کو چھڑانے کے لیے جہاں ایک طرف دمائے دی جاتی ہیں وہی دوسری طرف ایسے لوگوں کو اس طرح سے ٹریننگ جی جاتی ہے کہ ان کے دل و دماغ سے نشے کا بخار دھیرے دھیرے ایک دم سے ختم ہو جائے اس کے لیے انہیں اوبزرویشن پر رکھا جاتا ہے ناظرین فاکٹ فائل میں آج ہم بات کریں سائیکو نیورولوجکل آسپیکٹس آف ڈرگ ابیوز کی یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے فلحال پروگرام میں وقت آگیا ہے ایک چھوٹا سا وقت پا لینے کا آپ کہیں مت جائیے ہم لوٹ کر آتے ہیں کچھ ہی دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تندرستی ہزار نیمت ناظرین وقت کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام تندرستی ہزار نیمت میں آج فاکٹ فائل میں ہم بات کر رہے ہیں سائیکو نیورولوجیکل آسپیکٹس آف ڈرگ ابیوز کی اور اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس ملک کے یا کہیں کہ پورے دنیا میں نوجوان نسل اس لط میں سب سے آگے ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسے بچے ہیں جو اس لط میں پڑے ہیں تو آپ ان کی مدد کر پائیں فلحال اس جانکاری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں باقی کا ساکٹ فائل اس لط کے شکار مریضوں کو یوگا بھی کرایا جاتا ہے تاکہ ذہنی ادبار سے انہیں راحت اور سکون مل سکے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کا بھی سہارا لیا جاتا ہے خاص کر ڈانس اور موزک کے سہارے بھی ان کی ذہنی گھٹن کو دور کیا جاتا ہے ہمارے پر جو نشہ باج کو یادا اپنا نشہ کا علاج لینے کے لئے تو سب سے پہلے ہم اس کے فیزیکل پرولمز اس کے فیزیکل پرولمز منٹلی پرولمز سپریچل پرولمز جو اس کی ہوتی ہیں اس کے پر ہم اس کے کام کر دیں سب سے پہلے نشہ جو ہے بیماری ہے اور یہ ہے بیہیویر پرولمز کی ایٹیٹیوٹس پرولمز کی اور نشہ باج کو ہم سب سے پہلے یہاں پر اس کو سکھایا جاتا ہے اس کو لیونگ پیٹرن تھنکنگ پیٹرن اور بیہیویر پیٹرن پر ہم اس کو کام کرواتے ہیں فرسٹ پارٹ ہمارا ہے فیزیکل سب سے پہلے ہم اس کو فیزیکلی فٹ کرتے ہیں اس کی ڈائیٹ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اس کو ایک امرشہ سن جو جیون کے اندر امرشہ سن بھول چکا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے نشہ سن اس کو لانا چاہتے ہیں یہاں کیونکہ کہہ لیجئے کہ ہم جو اس کے سنسکار جو بچپن میں اس کو ماباپ نے جو سنسکار دیئے تھے وہ اپنے ان سنسکاروں کو بھول چکا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو سنسکاروں کو لانے کے سنسکاروں کو یاد کراتے ہیں میں اس کو ریپیٹ کراتے ہیں ریپیٹیشن کراتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو اس کی تنگنگ پیٹرن ہے اس کی جو بہیور پرابلوم ہیں اس کے لئے ہم اس کو ایک اے سی سی میں لاتے ہیں آفٹر کیا سینٹر میں لاتے ہیں اور اس کے اندر ہم اسے کنفرنٹیشن کے جریعے کنفرنٹیشن کرتے ہیں ہم اس کو کنفرنٹیشن کرتے ہیں ہماری کانسلنگز ہوتی ہیں ہماری کلاس ہوتی ہے ایڈوکیشن انپوٹس ہوتی ہیں جی ایف ٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ سپریچول سپریچول کے اندر کیا ہے کہ ہم اس کو سسپالی ایسی کھاتے ہیں کہ اپنے آپ سے پیار کر جب تک کوئی نشے باج اپنے آپ سے پیار نہیں کرے گا کوئی بھی وقتی ہو جب تک وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرے گا تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نشے کی لط کے شکار ہیں جن سے دور بھاگنے یا ان کو اپنے سے دور کرنے کے بجائے انہیں ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے اور اپنانے کی ضرورت ہے انہیں پیار دینے کی ضرورت ہے اور ان کو زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے اور وہ بھی عام زندگی میں شامل ہو کر ایک اچھا شہری بن سکے یہ ہمارا یوگا شیشن ہے اس میں ہم صبح اٹھ کر رننگ کرتے ہیں رننگ کے بعد الگ الگ آسن کرتے ہیں جو آسن ہم کرتے ہیں اس سے ہمارا کو بینیفٹ ملتا ہے ہمارے شہری رکھ کے لئے جو ایک اہم حصہ ہے ایک یہ یوگا تھریپی ہے اس یوگا تھریپی کے اندر ہم ترہ ترہ کے آسن اور یوگ کرتے ہیں اس کے اندر ہم میریشٹیشن بھی کرتے ہیں اس میریشٹیشن کا ہمارا کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ جب ہم دھیان لگاتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں بھٹک نہ جائے تو ہم میریشٹیشن کرتے ہیں اکثر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو ہمارے سکول ہیں وہ اس کو سوکار کرنے ہی کر پاتے کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو بچے آ رہے ہیں سکول میں وہ نشہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا سکول بیزت ہو ان کو لگتا ہے کہ یہ بیزت ہی ہے تو اس لئے اس کو اکثر چھپاتے ہیں تو یعنی پریوار بھی چھپاتا ہے وہ ویکتی بھی چھپاتا ہے اور اسکول بھی چھپاتا ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو سماج چھپا رہا ہے جبکہ یہ ایک سمسیا ہے جس کے لیے آدمی ساہتہ مانگے تو ساہتہ مانگنے کے لیے ہمیں ایسا محول بنانا پڑے گا جسے کی وہ ساہتہ ہو سکے گئے دوسرا سائن جو اس کے اندر تیسرہ ہم دیکھیں کہ اس کی جو دن چر رہا ہے جو اس کے سونے کی اور جاگنے کی جو روٹین ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے اس کو ہم چیک کریں اس کو دیکھیں کہ کیا اس کے پاس آس پاس بینہ شک کیے یعنی کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ایسا نہ لگے کہ اس کو کوئی ہم اس کی پرائیویسی یا اس کو جو اپنا اس کا جو اپنا سویم ہوتا ہے اس کو کہیں ٹھیس نہ پہنچے کیونکہ ہم شک جب شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو شاید نشہ لے رہا ہے نشہ لے رہا ہے تو وہ ہی ایک ٹائم ہوتا ہے جب ویکتی کے اندر ایک گصہ اور ایک تنام آتا ہے اور وہ اور زیادہ نشی کی طرف جاتا ہے وہ سمیں ایسا ہے کہ جب ہم اس کے یار دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا وارطلاب ختم نہ کریں بلکہ شروعات کریں کیونکہ جہاں وہ وارطلاب ختم ہوگا تو جب وہ باچت بند کرنا شروع کر دیتا ہے تو ویکتی پھر ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے یعنی کہ ہمیں اپنی اس شرم اور لہاج اور اس کی جو دائرہ ہے اس کو بنایا رکھنا جو گئی ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے اپنے نفس پر کابو کریں غلط صحبت سے بچیں زندگی کو ایک مقصد کے تحت جیئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے نشہ خوری سے بچیں کوئی بھی ویکتی اپنے آپ کو نشہ باج نہیں کہلانے کے لیے نہیں کہلانا چاہتا وہ کہتا ہے میں نشہ باج ہوں ہی نہیں میں تو تھوڑی سی لیتا ہوں جہاں لیتا ہوں تھوڑی سی لیتا ہوں ارے جراس ایدلی ہے مجھے کوئی پرولم تھوڑا نہیں اس سے لینے سے یہ تو ایسے ہی ہوں مگر نہیں اس کی جو ڈیپینڈنسی بڑھ چکی اس کو ایکسپٹ کرانے کے اوپر اس کے ایکسپٹنس پر کام کرانے کے لیے اس جگہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کو ایکسپٹ کرانے کے لیے وہ بہہیوئر پرولم ہے ایکسپٹنس جب تک ایکسپٹنس نہیں کرے اس کو پہ ہم کنفنٹیشن کے جریعے کنفنٹ کرتے ہیں اس کے بہہیوئر پہ ارمان کے لیے جب میں آپ سے آج یہ قویشن کرتا ہوں کیا آج آپ نے شیپ کری آپ نے آنسر دیا نہیں کل کری تھی میں نے پوچھا گیا ہے اس نے کیا کیا ہے ایک یہ بہہیوئر پرولم آگئی اس نے جسٹیفائی کر دیا نہیں میں نے کل کر دی میں نے قویشن کیا گیا کہ آج آپ نے شیپ کری آنسر ہونا چیز ہے ہاں یا نہ تو یہ اس ڈھنگ سے ہم اس کو بہہیوئر پر اس کو کام کر دیں پیشنٹ اگر کنٹینو کرتا ہے اپنے ڈریکز وہ لیتا رہتا ہے ایکسیسیو ڈوزز میں لیتا ہے اس کی کوئی لیمیٹس نہیں رہتی that is an uncontrolled ڈریک انٹیک ہو جاتا ہے تو اسے پیشنٹ کے جو نروس بریک ڈاؤن ہونے کا بہت بہت چانسز جاتے ہیں جس سے پیشنٹ کی نروس ویکنیس لیور فیلیر رینال فیلیر ہائپر ٹینشن ڈائیوٹیز اس کا جو ہیڈن افیکٹ ہے وہ پیشنٹ کے اوپر آ جاتا ہے اس میں پیشنٹ کو بہیوئیر چینجز بھی ہو سکتے ہیں جس سے پیشنٹ کی مینٹل سٹیبیلیٹی کو افیکٹ کپڑتا ہے اور وہ فوڈ انٹیک اس کا بلکل اتنا لو ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو سویر مال نیوٹریشن ہو جاتا ہے مال نیوٹریشن ہونے سے اس کو بہت ساری اور بھی ڈیزیزز افیکٹ کر رہیاتی ہے تو آلٹیمیٹلی پیشنٹ اپنے باڈی کو باڈی میں اس کو ڈیزیزز کو فائٹ کرنے کا ڈیفینس نہیں جٹا باتا تو اس میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا فیکٹ فائل آپ کو کیسا لگا ہمیں خط لکھ کر ضرور بتائیے بالحال پروگرام میں وقت آ گیا ہے ایک اور وقفہ لینے کا جس کے بعد ہوگا آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ آپ کے خطوط آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تندرستی ہزار نیمن سیگمنٹ